سلام علیکم فرنس میں عبدالقدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکل عبدالقدیری یوٹیوب چینل فرنس آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم جب وائی ٹی سٹوڈیو اوپنن کرتے ہیں کروم میں اور وہاں پر اپنی ایڈی لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر اپنی ایڈی دوسری ایڈی لوگن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پروبرم ہو رہے تھے یہ ایڈی لوگن کرنے میں اور یہ اس طرح سے ہمارے پاس اوپن ہو جاتا ہے پیج تو آج اسی کا حل میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سسکرائب کرتے اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں کروم میں وائی ٹی سٹوڈیو اوپنن کرتا ہوں اور یہاں پر اپنی ایڈیا کو لگا کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح لگے گی اگر آپ کوئی ایڈیو یہاں پر لوگن نہیں ہو رہی تو میں اس کا حل بتانے والا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں وائی ٹی سٹوڈیو ہمارے پاس یہاں کروم میں اوپن ہو چکا ہے تو میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اپنے پروفائل پر اور یہاں پر سویچ اکاؤنٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں نیچے ایڈ اکاؤنٹ تو یہاں پر ایڈ اکاؤنٹ پر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں مجھے بھی یہی پروبلم آئی گئی ہے تو یہاں پر یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت سارے اکاؤنٹ سے پہلے لوگن کیا ہوا ہے تو اس لئے ہم مزید اکاؤنٹس میں شامل لنک کر سکتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایرو کے نشان پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر تری ڈورٹس پر کلک کرنا ہے تو نیچے ہم سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں سیٹنگز تو سیٹنگز پر ہم نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ جو بھی آپ کا یہاں پر لگا ہوگا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں بہت سارے اکاؤنٹس ہمارے سامنے آ چکے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر دیچے آپ نے کلک کرنا ہے sign out to enter and off sense تو اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر continue کر دینا ہے اس کو یہاں پر یہ تکی choose another account تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں سے جو بھی آپ ID لگانا چاہتے ہیں آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو میں نے کلک کر دیا کسی ID پر تو yes I am in پر کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پر پھر سے اس کو کر دینا ہے آپ نے continue تو یہاں پر بیک آ جاتے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آنا ہے گوگل میں اور گوگل میں آپ نے سرچ کر لینا ہے YT Studio YT Studio آپ نے سرچ کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے sign in پر klik کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس YT Studio open ہو جائے گا کروم میں تو اب میں آپ کو accounts لگا کے دکھاتا ہوں تو اس کو کر دینا ہے continue اور یہاں پر یہ دیکھئے دیو account میں لگانا چاہتا تھا تو یہ میں لگا چکا تو اب یہاں پر account وہ لگ گیا ہے تو پھر سے ہم اگر آپ account change کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر profile پر klik کرنا ہے اور سویچ اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر اگر آپ دوسرا اکاؤنٹ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ لگ چکا ہے اکاؤنٹ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو پلیز سسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ